بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راخیل حسن گمانے ناظرین ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس جس کے آغاز میں اب صرف اٹھاسی دن باقی بچے ہیں اور فرسٹ آف جون دوزار چوبیس کو یو ایس اے کے اندر یو ایس اے اینڈ کینیڈا کے درمیان جناب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا پہلا میچ کھیلا جائے گا لیکن اس ورلڈ کپ کا جو مدر آف آل میچز ہے وہ نو جون کو نیو یارک کے جناب قریبی علاقے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کھیلا جائے گا اور اس میچ کے آغاز میں اب صرف نائنٹی سکس ڈیز جو ہیں وہ باقی بچے ہیں اور اس دفعہ جو سٹیڈیم کے اندر بیٹھ کر جناب پاکستان اور بھارت کے کھیلاڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان تمام کرکٹ شائکین کے اوپر اس وقت جناب بجلیاں گر چکی ہیں اور اگر کسی کو اوپر بجلی نہیں گری اور وہ پاکستان اور بھارت کا میچ جناب سٹیڈیم کے اندر دیکھنے کے لیے جو ٹکیٹس ہے اس کا بندوبست کرنے کا انتظام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جناب تھوڑی مہنگی ہی مجھے دے دے تو آج کی ویڈیو دیکھ کر وہ یہ کہے گا کہ بھائی جن پاکستان اور بھارت کو ٹی وی کے اوپر ہی کھیلتا ہوا دیکھ لیں گے اپنا گھر اپنا کاروبار اپنی کوٹھی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے سو جناب پاکستان اور بھارت کے اس میچ کی جو ٹکٹس خریدنے والے لوگ ہیں ان پر کس طرح سے بجلیاں گری ہیں اور کس طرح سے مزید گرنے والی ہیں یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ جناب دو بڑی اپ ڈیٹس ہیں ایک پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ہے اور ایک انڈین آڈینس کے لیے آئی پی ایل سے ریلیٹڈ ہے پی ایس ایل کے بارے میں بتا دوں کہ جناب ملتان سلطان کے بولر آلی سٹون جو انجڈ ہو گئے تھے ان کی ریپلیسمنٹ پر جو ملتان سلطانس ہیں انہوں نے زموابوے کے لیفٹ آن فاسٹ بولر ریچرڈ نیگوارا کو سلیکٹ کر لیا ہے اور ریچرڈ نیگوارا اس سیزن میں تیسرے زموابوین کرکٹر بن گئے ہیں جو پی ایس ایل میں جناب اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے لاہور کلندرز کے لیے کھیل رہے تھے جناب سکندر ازابٹ اور کراچی کنگز کے لیے کھیل رہے ہیں جناب بلیسنگ مضربانی سو اب یہ تیسرا نام جناب زموابوے سے پی ایس ایل کھیلنے کے لیے پاکستان آئے گا اس کے علاوات جناب جو آئی پیل کی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی پیل سٹار اور بھارت کے وکڈ کیپر بیٹسمن جو ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے تھے پھر ایک لمبے اٹسے سے کرکٹ سے دور تھے اور ان کے اوپر بہت زیادہ جناب چیمگویاں ہو رہی تھی کہ کیا جو رشبت پانتھ ہیں وہ آئی پیل سیزن دوہزار چوبی سے پہلے فٹ ہو جائیں گے اور اگر فٹ ہوں گے تو کیا کپتانی ان کو ملے گی اور اگر وہ فٹ نہیں ہوتے تو پھر جناب وہ کب ٹیم کو جائن کریں گے تو اس کے بارے میں کچھ دن پہلے جو سارف گنگولی جناب دھلی کیپٹلز کے ڈائریکٹر ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور کہا تھا کہ پانچ مارچ کو یعنی کہ آج کے دن جو انسی اے ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی بھارت کی وہ کلیرنس جو ہے وہ جناب رشبت پانتھ کو دیں گے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ رشبت پانتھ جو ہیں انہوں نے بیٹنگ کے بعد جو وکیڈ کیپنگ ہے اس کی بھی پریکٹیس کرنا شروع کر دی ہے سو اس سیزن کے اندر جہاں پر رشبت پانتھ کی آئی پیل کے اندر واپسی ہو سکتی ہے وہی پر بھارت کا جو سب سے بڑا درد سار ہے کہ جناب ان کا وہ ایکسٹر آرڈنری اور پاور ہیٹر اب وکیڈ کی پر بیٹسمن جو ایک لمبے اٹسے سے کرکٹ سے دور تھا اور بھارتی ٹیم ان کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی ان کی اب کرکٹ کے اندر واپسی ہوگی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزر چوبیس میں جناب رشبت پانتھ جو ہے وہ بھارتی کرکٹ کو ریپرزنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پر رشبت پانتھ کا کمبیک ہونے جا رہا ہے وہی پر جناب جو اشن کشن جن کو پہلے ہی بھارتی کرکٹ بورڈ نے سینٹر کانٹیکٹ نہیں دیا تھا ان کے لیے مزید پریشانیہ جو ہیں وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ایک تو اشن کشن کا جو گروپ ہے وہ ہاردک پانڈیا والا ہے اور ہاردک پانڈیا کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہاردک پانڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزر چوبیس میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کر سکتے ہیں لیکن پچھلے دنوں میں جو سٹیٹمنٹ آئی تھی بی سی سی کے چیف سیکٹری جیشہ صاحب کی جس میں انہوں نے جناب روی شرما کے اوپر کانفیڈنس شو کیا تھا اور کہا تھا کہ جناب انہی کی کپتانی میں بھارت جو ہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزر چوبیس جیتے گا تو اس وجہ سے رشیبت پانڈ کا کمبیک اور اشن کشن کا سینٹرل کانڈرکٹ سے باہر ہونا یہ انڈیگیٹ کر رہا ہے کہ اشن کشن کے لیے جو آنے والے دن ہیں وہ آسان ثابت نہیں ہوں گے اور اب جناب جو ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہے وہ اشن کشن کو دینی پڑے گی تب ہی جناب وہ رشیبت پانڈ کا جہاں جو باقی ویکٹ کیپرز ہیں ان کا مقابلہ کر کے اور ان کو کمپیٹ کر کے ان کو پیچھے چھوڑ کر جناب بھارتی ٹیم کے اندر اپنی جگہ جو ہے وہ پکی کر سکتے ہیں اب آتے ہیں جناب جو مین ٹاپک تھا ہمارا پاکستان ورسیز انڈیا میچ اس میچ کی جو ٹیگٹس ہیں اس کے اپ ڈیٹ دینے سے پہلے چھوٹی سی جناب اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دینی ہے دوزر تئیس کا اوڈی ای ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا بھارت کے اندر اور ایک لاکھ تیس ہزار کی کپیسٹی تھی نریندرہ مودی کرکٹ سٹیڈیم کی جو گجرات کے اندر ہے احمد آباد کے اندر اگر میں پری سائزلی بولوں تو لیکن اتنی بڑی جناب کپیسٹی رکھنے کے باوجود جو دوزر تئیس کے اوڈی ای ورلڈ کپ کی پاک بھارت میچ کی ٹکٹ بلیک میں بکی تھی وہ آلموسٹ جناب چھپن لاکھ انڈین روپیز کی بکی تھی اور اس کو اگر آپ 3.5 سے ملٹیپلائی کر لیں کیونکہ ایک انڈین روپی جو ہے وہ تین اشاریہ پانچ پاکستانی روپے کے برابر ہے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ جناب مور دین 1.5 کروڑ کی جو ٹکٹ ہے وہ پاک بھارت کی پاکستانی روپے کے اندر بکی تھی اور اس کے علاوہ جو ورلڈ کپ ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ اب یو ایس اے کے اندر ہوسٹ کیا جانا ہے سو یو ایس اے کے اندر جو اب تک سب سے مہنگی ترین ٹکٹ بکی ہیں وہ ہے جناب ان بی اے فائنلز کی جو باسکٹ بال کی یہاں پر جناب لیگ کھیلی جاتی ہے اس کا جو کوٹ سائیڈ جناب ایریا ہے اس کی ٹکٹ بکتی ہے 24,000 یو ایس ڈالرز میں اور اس کے علاوہ جو ورلڈ سیریز بیس بال جناب یو ایس اے کے اندر کھیلا جاتا ہے اس کے اس لیگ کی جناب جو ایک ٹکٹ کی پرائس نکلتی ہے ایوریج وہ نکلتی ہے 1100 یو ایس ڈالرز اور پاکستان اور بھارت کے میچ کی جو انیشل ٹکٹنگ جناب آئی سی سی نے بیچی اس کے مطابق جو سب سے جناب چیپ ریڈ تھا وہ تھا چھے ڈالرز کا اور جو وی آئی پی ٹکٹ تھی وہ چار سو ڈالرز تک تھی لیکن اس ٹیڈیم کی جو کپیسٹی ہے ابھی تک یہ ٹیڈیم جناب منظر عام پر نہیں آیا مادولر سسٹم کے تحت یہ بن رہا ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن اس کی جو کپیسٹی انڈیکیٹ کی گئی ہے وہ ہے آلموس ساڑھے بتیس ہزار یعنی کہ تھرٹی ٹو تھوزنڈ اور فائیو ہنڈر پیپل جو ہیں وہ وہاں پر میچ کو دیکھ سکتے ہیں اور اب جناب آئی سی سی نے تو ایک ہفتے کے لیے جو جناب بیلٹنگ کے لیے اور جسٹریشن کے لیے ٹائم دیا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ سمجھ لگی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کی جو ٹکٹیں ہیں وہ دو سو گناہ اوور سبسکرائب ہوئی تھی تو زیادہ تر لوگوں کو وہ ٹکٹس جو ہیں وہ مل نہیں پائیں اب جناب جن لوگوں نے جن کی خوشکستی جن کی لکھ تھی کہ انہوں نے ٹکٹس خرید لی وہ جناب اپنی ٹکٹس کو بلیک مارکٹ کے اندر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو اس وقت جناب ری سیل پلیٹ فارم کے اوپر جو ٹکٹ کی پرائس آئی ہے نا اس میں پاکستان کے اندر بیٹھ کر ایک انسان ایک لگجری قسم کا جو گھر ہے وہ بنا سکتا ہے اور جناب جو دو ری سیل پلیٹ فارم ہیں اب میں بلیک مارکٹ کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا ری سیل پلیٹ فارم آپ ایزی ورڈز میں ان کو کہہ سکتا ہے یہ جناب سٹب ہپ اور سیٹ گیک اب انیشلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آئی سی سی نے کتنے میں ٹکٹ بیچا سب سے جو چیپ ہے وہ چھے ڈالر میں اور جو سب سے مہنگا تھا جو وی آئی پی کلاب کا تھا وہ چار سو ڈالر کے اندر اور اس میں جناب جو ٹیکس ہیں وہ انکلیوڈڈ نہیں تھے ٹیکس ایکسکلیوڈڈڈ ہے اور ٹیکس بھی ایڈ اپ کر لیں تو چھے ڈالر والی دس ڈالر کے اوپر چلی جائے گی چار سو ڈالر والی پانچ سو ڈالر کے اوپر میکسمم یہی ٹیکس ایڈ اپ ہو سکتا ہے نا اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا سو اب جناب جو ریٹ چیپسٹ کا دیا گیا ہے سٹب ہپ کے اوپر وہ ہے بارہ سو انسٹھ ڈالر بارہ سو انسٹھ ڈالر کو آپ ٹو سیونٹی نائن کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں پاکستانی روپے کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا کہ جناب مور دن مور دن تھری لیک کی ٹیکٹ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے میچ کی بک رہی ہے جو سب سے چیپسٹ ہے اس کے بعد سیٹ گیک جو ہے اس کے اوپر جو جناب چیپسٹ ٹیکٹ پرائس ہے وہ ہے الیون سکسٹی سکس ڈالر یہ بھی مور دن تھری لیک جو ہے وہ بنتا ہے اس کے علاوہ جو تھوڑی سی ایکسپینسیو ٹائپ ہیں ان کی میں بتا دوں ابھی سب سے ایکسپینسیو میں نے بتانی ہے لیکن جو تھوڑی سی ایکسپینسیو ہیں ان کا ریٹ جو نگلتا ہے وہ ہے جناب فورٹی کے ڈالرز یعنی کہ چالیس ہزار ڈالرز اور انڈین روپیز میں اس کو دیکھا جائے یہ تھرٹی تھری لیکس کی بنتی ہے اور اگر اس میں ٹیکس انکلیوڈ کر لیا جائے تو یہ ففٹی کے کے اوپر چلی جائے گی یعنی کہ ففٹی تھوزن ڈالرز کے اوپر اور انڈین روپیز کے روپے کے اندر یہ بنے گی اس کی پرائیس جناب ایک روڑ انتیس لاکھ بہتر ہزار اور تین سو نوے یعنی کہ آپ ایک لگجری قسم کا جو گھر ہے وہ اس میں بنا سکتے ہیں لیکن یہ ابھی سب سے مہنگی نہیں ہے سب سے مہنگی کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کے خوش ہڑ جائیں گے کیونکہ جناب جو سب سے مہنگی ہے اس کی جو پرائیس اس وقت جناب سیٹ گیک کے اوپر شو ہو رہی ہے وہ ہے ایک لاکھ پچھتر ہزار ڈالرز اور اس کے اوپر جو ٹیکس لگے گا وہ آلموسٹ ففٹی تھوزن ڈالرز کا ٹیکس لگے گا سو یہ بن جائیں گے دو لاکھ پچیس ہزار ڈالر جو آئی سی سی نے بیچی وہ سب سے مہنگی ہے چار سو ڈالر کی لیکن ری سیل پلائٹ فارم کے اوپر وہ کتنے کی بک رہی ہے اور جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ جناب ان کو بلیک مارکیٹ کے اندر ہی ٹیکٹ جو ہے وہ پاک بھارت کی میچ کی مل جائے تو اب جو سب سے مہنگی وی آئی پی کلپ کی سیٹ گیک کے اوپر لگی ہوئی ہے اور آپ تصویر یہ ساتھ چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ پلائٹ فارم کی تصویر ہے وہاں پر جناب بقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے میں آپ کو ٹیکس انکلیوڈ کر کے بتا رہا ہوں تو ٹیکس انکلیوڈ کر کے جو ٹیکٹ کی پرائس بنتی ہے وہ ہے دو لاکھ پچیس ہزار یو ایس ڈالرز اس کو جناب ہم ٹو سیونٹی نائن کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو پاکستانی روپیز کے اندر اس کا جناب جو اماؤنٹ نکلتا ہے وہ ہے چھے کروڑ اٹھائیس لاکھ پندرہ ہزار سات سو پچپن روپے سو جناب میں نے کہا تھا نا بجلیاں گر گئی ہیں یہ کڑاکے نکل گئے ہیں اس تھا جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار بلیک مارکٹ کے اندر سے ٹیکٹ خرید لیں گے کیا ہو گیا ہے اب جناب بلیک مارکٹ کے اندر ٹیکٹ خرید کے دکھائیں وہی خرید سکتے ہیں جناب جو کہیں اور سے موٹی رقم جو ہیں وہ کماتے ہیں ہمارے جیسے غریب تو جناب بلکل بھی اتنی مہنگی ٹیکٹ جو ہے وہ نہ خرید سکتے ہیں اور نہ ہی اس بارے میں سوچ سکتے ہیں ہم تو سکون سے ٹی وی کے اوپر میچ دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے وہاں پہ دیکھیں گے کہ جناب بھارت کی بھارت کے بیٹسمن اور بولرز چلتے ہیں یا پاکستان کے جو بولرز اور بیٹسمن ہیں وہ جناب دھماکہ کرتے ہیں اور پچھلے اگر تین ٹی ٹونٹی میچز کی بات کی جائے یا چار میچز کی دوزار اکیس کے بعد سے بات کی جائے جب پہلی دفعہ پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دی تھی اس کے بعد ایشیا کپ دوزار بائس میں پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کیام نے سامنے آئے دو دفعہ گروپ میچ میں بھارت نے پاکستان کو شکست دی سوپر فور کے میچ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی اور پھر جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار بائس کا میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا وہ جس طرح سے انڈ ہوا تھا تو بھائی جن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے نا وہ اس طرح کا اگین ایک میچ جو ہے وہ سٹیڈیم کے اندر بیٹھ کر دیکھنا افورڈ کر سکتے ہیں ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں سو جناب یہ اس وقت دھماکہ جو ہے وہ کیا گیا ہے ری سیل پلیٹ فرم کے اوپر سو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں اگر آپ یو ایس سے جا کر دیکھنے کا خواب دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایجینٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں آپ کو یو ایس سے کا ویزا لگوا کر دے سکتا ہوں تو پہلے اسے پوچھے گا کہ بھائی جن ٹکٹ کتنا کے ملے گی سو دس is it فرم ٹوٹیز اپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ